پیارے پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کیسے وقت ان کو سزا دی جاری ہے ان ظالموں نے آج شیخ رشید صاحب کو بھی جو ہے وہ رولا دیا ان پر ظلم کی جو ہے وہ انتہا کر دی ایسا لگ رہا ہے کہ اوپر سے کوئی حکم دے رہا ہے کہ شیخ صاحب کو جو ہے وہ زلیل کر کے عدالت میں پیش کیا جائے ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں بڑا جو ہے اس کلپ کو دیکھ کر جو ہے وہ میرا دل دکھی ہوا کہ وہ کوئی پچھتر کے آس پاس جو ہے وہ شیخ رشی صاحب کی ایج ہے اور اس طرح سے جو ہے ان کو زلیل کیا گیا یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے یہ پہلے آپ دیکھ لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے دیکھا شیخ رشید صاحب جو ہے وہ بوڑے سیاست دان ہے پچھتر کے آس پاس جو ہے وہ ان کی ایج ہے سیونٹی پلس ہیں یہ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے جب ان کو لایا جا رہا تھا دالت میں پیشی کے لیے بقائدہ ان کو پیچھے سے دھکا دیا گیا وہ آگے ایک پولیس والے کے جو ہے وہ سینے کے ساتھ جا کے لگے جس پر وہ ایموشنل ہو گئے اور وہ پھر پیچھے ہٹے ہی نہیں اس کے سینے کے ساتھ ہی لگے رہے اس طرح سے جو ہے ان کو زلیل کیا جا رہا اور یہ بقائدہ پلیننگ منصوبہ بندی کے ساتھ جو ہے ان کو پیچھے سے دھکا دیا گیا کہ بھئی اس کو زلیل کر کے لے کیا ہو اس سے پہلے بھی شیخ صاحب کو جو ہے وہ دھکا دیا گیا جس کے نتیجے میں وہ موں کے بل نیچے زمین پر گرے پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ان کی بچت ہو گئی کوئی سرور نہیں پھٹا کو ناک کی ہڈی ان کے نہیں ٹوٹی اور ابھی بھی جو ہے وہ دھکا دیا گیا وہ شکر ہے آگے جوان کھڑا ہوا تھا پولیس کا اس نے سینے کے ساتھ لگا لیا بچا لیا اس طرح سے ایسا لگ رہا اوپر سے جو ہے نا کچھ لوگ بڑے تپے میں ہیں شیخ صاحب پہ اور حکم دیا جا رہا ہے کہ جی زلیل کرو اس کو زلیل کر کے لاؤ تاکہ اس کو توڑا جائے یہ خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دے سائیڈ پہ ہو جائے سائیڈ لائن ہو جائے بڑی جو ہے وہ اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں یہ سارے حرب استعمال کیے جا رہے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ وقت جو ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا حالات وقت جو ہے وہ ہمیشہ تبدیل ہوتا ہے شیخ صاحب پہلے انٹیئر منسٹر تھے اب یہ دیکھ لیں جو معاملات ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے پھر شیخ رشید صاحب انٹیئر منسٹر ہوں گے وزیر داخلہ کچھ عرصے کے بعد تو جو اس وقت یہ ہتھکنڈے کر رہے ہیں اور ان کو ظلیل کرنے کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں وہ ڈرے اس وقت سے جب خان صاحب دوبارہ وزیر آزم ہوں گے ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ اور شیخ صاحب ان کے ساتھ ہوں گے اور وہ وزیر داخلہ ہوں گے تو پھر ان لوگوں کا کیا بنے گا اس وقت سے ڈرے حالات جو ہے نا وہ کوئی ایک جیسے نہیں رہتے بدلتے رہتے ہیں اور کوئی نہیں یار تو اس کی عمر کا ہی کوئی تھوڑا بہت خیال کر لیتے وہ پچھتر سال کا بوڑا آدمی ہیں آپ اس کو اس طرح سے ظلیل کر رہے ہیں وہ ہتھ کڑی تو آپ نے چلو آل ریڈی لگا دی اس کو تو کوئی عمر کا ہی آپ لحاظ جو ہے وہ کر لیں کون سا جو ہے وہ اس نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے وہ کوئی دہشت گرد ہے کسی کا قتل اس نے کر دیا کیا کیا ہے ایک سٹیٹمنٹ اس نے دے دی زرداری کے خلاف اور جی اتنی مرچیں اور زرداری وہ جس کا آپ کہہ لیں کہ کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے جس بندے کا تو آپ یہ دیکھ لیں یہ معاملات بڑا جو ہے نا وہ پیارے پاکستانیوں اس وقت دکھ لگ رہا ہے جس وقت حرکتیں کی جا رہی ہیں کتنے لوگوں کو یہ ظلیل کر چکے ہیں ڈاکٹر شباز گل پر اتنا جو ہے وہ تشدد کیا ان کے جو ہے وہ چہرے کی ایک ہڈی توڑ دی جوڑا ان کا جو ہے وہ توڑ دیا ان لوگوں نے مار 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 کے پھر ننگا کر کے وہ بجلی کے جھٹکے جو ہے وہ کرنٹ اس کو الگ سے لگایا ویڈیوز اس کی الگ سے بنائی پھر آزم سواتی کے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا بڑا آدمی پچھتر سال کا اس کے کپڑے اتار دی اس کی ویڈیوز بنائی پرانہ کر دیا اس کو پھر اب یہ شیخ صاحب کے ساتھ آپ دیکھ لیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں فواہ چودری کے ساتھ جو ان لوگوں نے معاملات کی ہیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ اس طرح کا جو ہے یہ لوگ حرکتیں کیوں کر رہے ہیں ان کو موت یاد نہیں ہے قبر یاد نہیں ہے اور پھر جب دوبارہ خان صاحب کی حکومت آئے گی اور اس وقت پھر جب خان صاحب کچھ کریں گے ان کے ساتھ تو اس وقت بڑے لوگ آ جائیں گے جی خان صاحب میں رحم نہیں ہے انسانیت نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو یہ مناظر آپ یاد رکھیں کیونکہ کل کو حالات تو تبدیل ہونے ہیں اور خان صاحب نے بھی وزیراعظم بننا ہے تو اس وقت پھر جو ہے نا جب یہ لوگ روئیں گے دھوئیں گے تو یہ معاملات آپ ابھی یاد رکھیں کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ